ایف آئی اے کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تین بڑے شہروں میں کاروائیاں اسلامباد میں پارلیمنٹ گیٹ سے سینیٹر سیفولہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے حامد زمان کو بھی اٹھا لیا گیا کراچی میں تارک شفی کے گھر چھاپا موبائل فون سمیت اہم اشیاء تحویل میں لے لی تارک شفی اور حامد زمان پر ممنوع فرننگ اور سیفولہ نیازی پر غیر قانونی فرنڈ ویزنگ کا الزام ہے ادھر وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی تصدیق کر دی کہتے ہیں حفاظ علی تحویل میں لیا ہے تحریک انصاف کا گرفتاریوں کے خلاف شدید ردعمل فواد چودری کا کہنا ہے ملک میں اتنی بڑی فستائیت کبھی نازل نہیں ہوئی اس سے زارہ توہین پارلیمنٹ کی نہیں ہو سکتی چیئرمنٹ سینٹ گرفتاری کا نوٹس لیم حماد عزر نے کہا رانا سنا جیسے خود سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے وہ ایسے شہنیوں کو گرفتار کروا رہا ہے افتخار دورانی نے کہا امپورٹڈ حکومت کی جانب سے قانون کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں آسد عمر بولے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی طرح نولی کی سیاست بھی ختم ہو گئی موسیقی اب کو یہ بڑی غلط صحیح ہو گئی ہے کہ جنب اب نمبر گیل بوری ہو گئی ہے گیل نمبر ایسا ہے لیکن دون تک کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کیونکہ آپ کو یہ بڑی غلط صحیح ہو گئی ہے اس سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں شیرمن پی ٹی آئی امران خان کی ہارس ٹریڈنگ سے مطالق ایک اور مبائنہ آڈیو لی کہہ رہے ہیں پانچ ایمین ایس تو میں خرید رہا ہوں یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہیں آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ نمبر گیم پوری ہو گئی یہ نمبر ایسا ہے نہیں ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں کئی چالے چل رہا ہوں جو پبلک نہیں کر سکتے اسے کہیں اگر وہ پانچ اور کر دے تو دس ہو جائیں گے وزیر داخلہ رانس سناؤلہ کا کہنا ہے امران خان کا فتنہ بے نقاب ہو رہا ہے اس نے بیرونی سازش کا جھوٹا بیانیا گھڑا یہ جھوٹا اور فروڈ شخص ہے آج کی آڈیو نے اس فتنے کے بے نقاب ہونے میں رہی صحیح قصر پوری کر دی لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے سیکیوری داروں کو ہر طرح کی سہولت دیں گے کسی مسلح جتھے کو قبضے کی اجازت نہیں دے سکتے پوری طاقت سے لانگ مارچ کو روکیں گے ادھر وزیر داخلہ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں سرکاری دفاتر پر سائبر حملے روکنے کے لیے سفارشات پر غور کیا گیا سہ ملک کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں پاکستان کا فاتحان آغاز قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کو اکیس رنج سے ہرا دیا قومی باولرز کے سامنے بنگلہ دیشی بلے بازو کی ایک نہ چلی حریف ٹیم ایک سو ارسٹھ رنج کے تاقب میں ایک سو چھالیس رنج ہی بنا سکی محمد وسیم جونئر تین اور محمد نواز نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا امریکی کرنسی ڈالر کی تنزلی جاری روپیہ مزید تگڑا انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چوالیس پیسے سستہ ہو کر دو سو انیس روپے پچاس پیسے کی ستہ پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے سات پیسے سستہ دو سو بیس روپے اسی پیسے میں فرو ادھر پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبت رجھان ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک سو تریسٹ پوائنٹس کا اضافہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار کا کہنا ہے پاکستانی روپے کی ساتھ کھیلا کھیلا گیا کسی کو عوام کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے دنیا میں ڈالر دیگر کرنسیز کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے پاکستان واحد ملک ہے جس میں ڈالر کم اور روپے بڑھ رہا ہے اللہ نے چاہا تو روپے کو اس کی اصل ویلیو پر لائیں گے ادھر اصلا سجاد کیس میں احتساب عدالت نے ساگڈار کے وارن گرفتاری منسوک کر دیئے دس لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم حاضری معافی اور جائدات پرکی کے خلاف در فاسوں پر نیپ کو نوٹس بارہ اکتوبر تک جواب طلب کر لیا وفاقی وزیر خوشی شاہ نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ باپس آنے کی دعوت دے دی قوم اسمبلی جلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پارلیمنٹ چھوڑ کر جانے والے سیاست سے بھی باہر ہو جاتے ہیں ایوان سے جانے والے واپس آئیں اور اپنا کردار ادا کریں پاکستان ہے تو ادارے اور ہم ہیں سیاست گالی کا نہیں خدمت کا نام ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سرکاری دورے پر جرمنی پہنچ گئے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری چند دن جرمنی میں ہی قیام کریں گے اور پاک جرمن خارجہ اور تجارتی تعلقات پر جرمن ہم منصب سے ملاقات کریں گے بلاول بھٹو جرمن عالی قیادت حکام اور ہم شخصیات سے بھی ملیں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی لندن میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات تین سال بعد والد سے ملاقات میں مریم نواز گلے ملی بھائی حسین نواز سے بھی ملاقات میں خوشگپیاں مریم نواز کے ساتھ ان کا بیٹا جنید صفدر بھی لندن پہنچا تحریک انصاف آج میاں والی میں سیاسی پاور شو کرے گی کمر مشانی جلسہ گاہ میں سٹیج تیار سات ہزار کرسیاں لگا دی گئی عمران خان کچھ تیر بعد جلسے سے خطاب کریں گے نیمل یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم پر باہر سے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا وزیدعالہ پنجاب چودری پروزلہی کا مصنوعی مہنگائی کے ذمہ داران کے خلاف بلا امتیاز کارروائے کا حکم کابینہ اسٹیننگ کمیٹی برائے پرائیس کنٹرول کو لندن سے ہدایات کہا مہنگائی عام آدمی کا مسئلہ ہے پرائیس کنٹرول کے موسٹر نظام کے ذریعے غریب آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں عوام کو کسی صورت مہنگائی مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ملک بھر میں ڈینگی کا پھیلا ہو تیز مریضوں کی تعداد میں اضافہ خیوہ پختونخواہ میں ڈینگی مریضوں کی تعداد دس ہزار ساتھ سو تین تالیس ہو گئی محکمہ سہت کے مطابق گزشتہ روز مزید تین سو بیالیس ڈینگی کیسز سامنے آئے صوبے میں اب تک آٹھ افراد ڈینگی سے جانبہ حق ہو چکے ایک روز میں پنجاب میں ڈینگی کے مزید تین سو اکاون مریض ریپورٹ اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی سے متاثرہ ایک اور شخص زم توڑ گیا شہر مجموعی طور پر ڈینگی سے سات افراد جانبہ حق ہو چکے وفاقی دار الحکومت میں مزید ایک سو چار افراد ڈینگی بخار میں مبتلا سندھ اور بلوچستان کے سلاح متاثرہ علاقوں کے مقین تحال مشکلات کا شکار جعفر آباد کے علاقے آسطہ محمد میں پانچ سالہ بچی ملیریا کے باعث انتقال کر گئی لڑکانہ کے ریلیف کیمپ میں خوراک کی کمی اور گیس روڈ کے باعث ساٹھ سالہ شخص جانبہ حق متاثرین کا امداد نہ ملنے کے خلاف احتجاج قمبر کے ریلیف کیمپ میں سلاح متاثرین خیمے اور آشن کے لیے پریشان گھوٹکی میں مہتمہ ہلتھ کین آہلی کے باعث متاثرین نے سلاحب کے لیے لائے گئے او آر ایس کے پیکٹ ڈراستوں میں پھینک دئیے گئے کندھ کوٹ میں سامپ نے نوجوان کو ڈس لیا ملک بھر میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری گلیاں بازار اور امارت رنگ برنگی چھنڈیوں اور برکی کمکموں سے سج گئے شہری گھروں اور مساجد کو سجانے کے لیے آرائشی سامان کی خریداری میں مصروف سرکاری امارتوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا اور ومن ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کا بڑا ٹاکرا بھارٹی ٹیم کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری پاکستانی ٹیم کی جانب سے 138 رنز کے حرف میں انڈین ومنز کی 66 کے سکور پر 30 سے وکٹ گر گئی جبکہ جیما روڈ ریگرز دو رنز بنا کر نیدہ دار کے ہاتھوں آؤٹ ہوئی موسیقی